نمسکار دوستو میرے نامینی میں شراب دیکھ رہا ہے میرا چینل لون منتری دوستو آج کا ویڈیو تھوڑا الگ ہے اور مجھے روی یہ انفارمیشن آپ سے ساجہ کرنی چاہیے اس لئے میں نے یہ ویڈیو بنایا ہے اب جیسا کہ آپ تھمڈیو دیکھ رہے ہیں اس پر کہہ آج کا جو ہے وہ ہے کووڈ نائنٹین کے لیے جو آج کمپنیز ہیں اور جو بینکس ہیں وہ دے رہے ہیں انشورنس تو کیا ہے پورا معاملہ میں بتاتا ہوں آپ کو اس کو آپ کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے اور کیا اس کا فائدہ ہے کیا اس کے بینیفٹس ہیں کیا نقصان ہیں اور ساتھ ساتھ ہوں گا کیا اس کا پرائز ہے تو دیکھیں اس میں کیا ہے کہ ساری جو بینکس تھے اور جو کمپنیز تھیں ان کا لگ بھگ لگ بھگ سارا بزنس جو ہے وہ بن پا ہے اور جس آپ سے کیسے ہندوستان میں بڑھتے جا رہے ہیں ایک لاکھ سے اوپر کیس ہو گیا تو شاید بھی کچھ سمیتہ یہ اور افیکٹڈ رہے گا تو یہ کمپنی کی بیچ میں ابھی سہلی بھی دینی ہے تو وہ ابھی نیا پروڈک لے کے آئے ہیں کووڈ نائنٹین پروٹیکشن پلان یعنی آپ کو یہ دیشور نہ کریں اس کا اپیوگ یا اس کا یوز کسی کو بھی کرنا پڑے بٹ رسگ کورنے کے لئے کووڈ نائنٹین کے پلان لے کے آئے ہیں اگر کوئی بندے کو کووڈ نائنٹین قرونہ ہوتا ہے تو اس میں اس کو ایک دو طرح کے پلان ہے ایک ایک لاکھ کا پلان ہے ایک ایک لاکھ کا پلان ہے دونوں کو الگ لگ prix میم ہے تو یا دی آپ کو وهل دیشور ان کو پرچی کرنا پڑے گی اس کا جو پریمیم ہے وہ کیا پریمیم ہے وہ اگر آپ کو ایک لاکھ کا پروٹیکشن لینا ہے تو اس کا آپ کو لگ بگ لگ بگ 180 روپے پر بند کے ساپ سے اس کا پریمیم جائے گا اور اگر آپ کو دو لاکہ دینا ہے تو وہ دھائی سو سے دو سو پچھتر تک کا اس کا پریمیم ہوگا اور اس کا جو پیمنٹ کرنا ہے یہ تو زیادہ تر کمپنیز اس کا سال ہر میں ایک ساتھ پیمنٹ مانگ رہی ہیں پر کچھ کچھ کمپنیز ہیں جو تین مہنے یا چھے مہنے یا نو مہنے یا بارہ مہنے میں بھی آپ تین یا چار مہنے بھی ان کا پیمنٹ کر سکتے ہیں ابھی مدلی بائی پیمنٹ کرنے کا کوئی بھی پرانگ کسی بھی بینک کے پاس آیا نہیں ہے اب بتاتا ہوں یہ پرانگ آپ کو کیسے بچائے گا اگر دیکھیں ہوتا ہے کیا کہ اگر کوویڈ نائٹنگ کسی کو ہو جاتا ہے تو ابھی اس کے پاس دو ہوتا ہے یا تو وہ گورنمنٹ کے بھروسے رہے گورنمنٹ اس کا علاج کر رہا ہے اور کو معلوم ہے گورنمنٹ میں سمیں اتنا زیادہ رش ہو رہا ہے کہ زیادہ لوگ cases آ رہے ہیں اور جو بھرتی بھی ہیں ان کو ہر طرح سے سہولیت نہیں مل پاتی یعنی کوئی سکول کو انہوں نے بنایا ہوا ہے ہسپٹیل یا کسی کوئی چھوٹا گسٹ ہاؤس ٹائپ کا اس کو بنا دیا ہے یا کوئی چھوٹا ہسپٹیل ہے تو اتنا زیادہ نہیں دے پانے حالانگ گورنمنٹ پوری کوشش کر رہی ہے بٹ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ بھائی اگر جو اس کو کوویڈ ہو رہا ہے اس کو اچھا ہسپٹیل ہو اس میں اچھا روم ہو اس میں ایڈمیٹ ہونے کے لئے خرچہ کافی زیادہ ہے کیونکہ دیکھیں کسی کو کوویڈ ہوتا ہے تو میرا ہی ماننا ہے کہ کم سے کم چودہ دن اور پندرہ دن ہو ایک مہنہ اٹلیس اس کو ایڈمیٹ رہنا پڑتا ہے اور کوئی بھی اچھا ہے سمجھ جو ہسپٹیل ہوتا ہے سارے دوائیوں کا جو روم ہوتا ہے اوپی ڈیو سارے چارجس بلا کے پڑھ دے گا کم سے کم سے تین سے پانچ ہجار روپے کا ہوتا ہے تو خرچہ جو پہوستا ہے وہ پہوستا ہے ایک لاکھ سے ڈیڈ لکھ روپے تو کہیں نہ کہیں اس سمجھ جیسے آپ سے لوگ باہر بھی نکل رہے ہیں آپ لوگوں کو مجبوری میں آفس جانا پڑا رہا ہے آپ دکانے بھی کھل رہی ہیں تو وہ لوگوں کو کانٹیکٹ میں تو آئیں گے تو میرے حساب سے اگر دھائی سو روپے کے بیچ میں دو لاکھ کا پلان مل رہا ہے تو یہ برا نہیں ہے اس کی جو لیمٹ ہوگی پورے ایک سال کا ہوگا پلان ایک سال میں یہ رینیون نہیں ہوگا آپ کو اگر لگتا ہے کہ بھائی مجھے اور لینا ہے تو ڈیپنڈ کرتا ہے آپ پہ آپ دوبارہ اس کو پلان کو انہی طریقے سے پرچیس کرنا ہوگا اور ایک چیز سب سے اچھی بات اس میں یہ ہے کہ اس میں ٹوٹل خرچہ آپ کو مل جائے گا آپ کا جو اس میں کورنٹین اگر آپ کو کیا جاتا ہے اور کورنٹین کے بیچ میں بھی جو خرچہ آتا ہے وہ بھی ملے گا اور کوویٹ کے بیچ میں جو بھی دوا انجیکشن ہوسپٹلائزیشن ہوتا ہے آپ کو ٹرانسٹر کیا جاتا ہے سارا خرچہ ہے اس میں آپ کو دو لاکھ تک کے بیچ میں کور ہوتا ہے تو کاریز ابھی یہ آتا ہے کہ میرے حساب سے اگر آپ کو میرے ایڈوائز پوچھیں تو میں یہ پلان ریکمینڈ کرتا ہوں گا یہ پلان لے سکتے ہیں اور کئی نہ کئی کم دام میں اچھا مل رہا ہے اب آتا ہے یہ پلان آپ کہاں سنو دیکھیں بہت ساری کمپنیز سمیں دے رہا ہے مجھے پتا بھی ہے پر اگر میں ابھی کمپنیز کے نام اس میں ڈالوں گا تو بہت لوگوں سے لگے گا کہ یہ بیٹ چینل ہے میں ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہوں پر میں ان کو پروٹری کر رہا ہوں تو اس سب سے یہ بدا دیتا ہوں آپ کو اس سمیں ہر ایک بینک نے اپنا یہ کووڈ 19 پروٹیکشن پلان دینا چاروں کر دیا جس کی شروعات کری تھی اس بینک نے ایسی سی آئی نے ایس ڈی ایف سی نے ایون آپ کو کوئی بھی اگر آپ کا سنٹرل بینک بھی ہے سنٹرلائز بینک بھی ہے سٹیٹ بینک ہے اس میں بھی آپ کالٹیک کر سکتے ہو اگر ان کے پاس پلان آ گیا ہے تو ان سے بھی آپ لے سکتے ہو جس کا پیمنٹ ہے آپ کو منتھلی بھی پیمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو پیمنٹ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے بھی کوئی ایسا سپیشل فک آپ کا میں نہیں بتا رہا ہوں کوئی بینک یا کوئی ایڈ بی ایف سی کی یہاں سے آپ پلان لے سکتے ہو سب سے پہلے آپ کو کرنا کیا ہوگا آپ اپنے بینک سے کانٹیک کریے کہ بھائی یہ پلان آیا ہے آپ کے پاس ہے یا نہیں اور یہ نہیں آپ کے پاس وہ پلان نہیں ہے اور آپ کو پریچھانی ہو رہی یہ نہیں مل رہا ہے تو میں نے کمینٹ باکس پر آپ کمینٹ کریے گا تو میں انڈوچلی آپ کو بتا سکتا ہوں اس سمعے کس کس نے چالو کر دیا آپ نے بتا چکا ہوں یس بینک نے ایسی سی آئی نے ایڈی ایف سی بینک یا ایڈی پلان چالو کر سکتے اور سب کا ریٹ جو ہے آل موس برابر برابر ہی ہے تو گائی مجھے لگا یہ جانکاری آپ کو دینی چاہیے آپ کو لگتا ہے یہ جانکاری ابھی کچھ رہ گیا ہے تو آپ کمینٹ باکس سے مجھے کمینٹ کریے گا میں اس کا انصر دوں گا اور گائیز یہ جو ہے یہ چیز آپ کو ویڈو اور لوگوں کو بھی فوروڑ کرنا چاہیے کیونکہ ابھی تک یہ جانکاری بہت کم لوگوں کے پاس ہے اور اگر کوئی جانکاری کسی پاس مل جاتی ہے تو خود کوئی فیملی کو پروٹک کر سکتا ہے تو گائیز چلی سے ویڈیو ختم کرتا ہوں نیکس ویڈیو میں فرسے والوں گا تب تک لیے نمازکار اور اگر میں سب سے ضروری بات آپ گھر میں رہیے سوچے دوئے جہن ون دیمات رو